ایران کی ایک مولوی نے دعویٰ کیا ہے کہ کورونا وائرس ویکسین انسان کو سملہگک بنا دیتی ہے آیت اللہ عباس تبریزیان نے ٹیلیگرام پر یہ دعویٰ کیا ہے جہاں ان کے دو لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں جہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ یروشلم پوسٹ کی ریپورٹ کے مطابق آیت اللہ عباس نے ٹیلیگرام پر اپنے پرشنسکوں سے کہا کہ ان لوگوں کے پاس مج جاؤ جن لوگوں نے کورونا وائرس ویکسین لگوائی ہے آیت اللہ عباس نے کہا کہ کورونا ویکسین لگوانے والے سملہگک ہو گئے ہیں ادھر ایرانی مولوی کے دعویٰ پر سملہگک سمودائے کے لوگ بھڑک اٹھے ہیں جہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ ل بی ٹی کیو کے ادھیکاروں کے لیے کام کرنے والے پیٹر ٹچیل کہتے ہیں کہ یہ مولوی کا دعویٰ کورونا ویکسین اور سملہگک دونوں کو ہی شیطانی باتیں بتانے کا پریاز ہے پیٹر نے کہا آیت اللہ نے ابھی اپیل کے ذریعے ویجیانک اگیانتہ کو ہوموفوبیا کے ساتھ جوڑ دیا ہے ایران چھوڑ چکی شہینا وجودی نے کہا کہ ایران پرشاسن کے انہیں مولویوں کی طرح سے ہی آیت اللہ نے ہر گڑھ بڑی کو سیکشوالیٹی سے جوڑ دیا ہے انہوں نے کہا کہ ایرانی مولوی کو مانفتہ اور گیان کی کمی ہے ایرانی مولوی لوگوں کو کورونا ویکسین سے ڈرانے کے لیے یہ دشپرچار کر رہے ہیں وہیں سرکاری پرشاسن کے لوگ فائزر کی کورونا ویکسین لگوا چکے ہیں ایرانی پرشاسن عام لوگوں کو یہ ویکسین نہیں دے رہا ہے دوستو اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور دیش ویدیش سے جوڑی انہیں خبروں کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں انہیں واہ